السلام علیکم ورحمت اللہ محمد عرفان یہ سوال کرتے ہیں اگر چار رقت ولی نماز کی آخری رقت میں بیٹھنا بھول جائیں پانچمی رقت کے لیے کھڑے ہو جائیں تو اب کیا حکم ہوگا ضرور رہنمائی فرمائیں دیکھیں اگر کوئی شخص چار رقت فرض نماز ادا کر رہا تھا اور چوتھی رقت میں قادہ اخیر بیٹھنا بھول گیا یعنی جیسے ہی اس نے چوتھی رقت کا سجدہ کیا سجدہ کرنے کے بعد وہ داریک پانچمی رقت میں کھڑا ہو گیا تو جب تک اس شخص نے پانچمی رقت کا سجدہ نہ کیا ہو تو یہ واپس لوٹ آئے قادہ اخیر بیٹھے سجدہ صاحب کر لے اس کی نماز درست ہو جائے گی لیکن اگر اس شخص نے پانچمی رقت کا سجدہ کر لیا یعنی ایسی کے ساتھ میں فجر اور مغرب بھی ایڈ کر دیتا ہوں یعنی اگر وہ چوتھی رقت میں قادہ اخیر کرنا بھول گیا اور پانچمی رقت کا سجدہ بھی کر لیا یعنی ایسی طریقے سے فجر کی دوسری رقت میں بیٹھنا بھول گیا اور تیسری کا سجدہ بھی کر لیا یعنی ایسی طرح مغرب میں تیسری رقت میں بیٹھنا بھول گیا اور چوتھی رقت کا سجدہ بھی کر لیا تو اب ان تمام صورتوں میں اس کے فرض باطل ہو جائیں گے یہ مغرب کی علاوہ باقی نمازوں میں یہ ایک رقت اور ملائے گا یہ تمام کے تمام اس کے نوافل ہو جائیں گے اور یہ فرض دوبارہ پڑھے گا لیکن اگر اس شخص نے قادہ اخیر کر لیا یعنی قادہ اخیر بیٹھنے کے بعد پھر بھول کر اگلی رکت میں کھڑا ہو گیا مثال کے طور پر فجر میں یہ دوسری رکت میں قادہ اخیر بیٹھا اور قادہ اخیر میں تشہد پڑھنے کے بعد یہ بھول کر تیسری رکت میں کھڑا ہوا یا زہر اثر عشاء چار رکت پڑھ رہا تھا اور چوتھی رکت میں قادہ اخیر بیٹھا اور تشہد پڑھنے کے بعد پھر یہ کھڑا ہوا ہے پانچویں رکعت میں تو پھر اس صورت میں ایک تو صورت وہ ہے کہ پانچویں میں یہ سجدہ کرنے سے پہلے لوٹ آئیں سجدہ ساب کر لے اس کی نماز ہو جائے گی لیکن اگر اس نے قادہ اخر کیا ہے وہ پانچویں کا سجدہ بھی کر لیا تو اب اس صورت میں یہ ایک رکعت اور پڑھے گا یہ اس کے دو نفل ہو جائیں گے باقی اس کے فرض ہو جائیں گے یوں سمجھ لیجئے کہ اگر اس نے قادہ اخر کیا ہے اور پھر اس نے اگر اگلی رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو اس سے پہلے لوٹ آئے تو سجدہ ساب کر لے نماز درست ہو جائے گی لیکن قادہ اخر کیا ہے اور اس کے بعد پھر اس نے پانچویں رکعت کا سجدہ بھی کر لیا تو اب یہ ایک رکعت اور ملائے گا دو نفل ہو جائیں گے باقی اس کے فرض ہوں گے اگر اس شخص نے قادہ اخر نہیں کیا یعنی ڈاریک وہ اگلی رکعت میں بھول کر کھڑا ہو گیا تو اس صورت میں جب اس نے قادہ اخر نہ کیا ہو اور اگلی رکعت کا اس نے سجدہ بھی کر لیا تو اس صورت میں اس کے فرض باطل ہو جائیں گے پھر یہ ایک رکعت اور ملائے گا یہ اس کے تمام کے تمام نوافل ہو جائیں گے اور فرض یہ شخص دوبارہ پڑے گا امید کرتا ہوں یہ مسئلہ آپ کا بالکل کلیر ہو گیا ہوگا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو شرعی مسائل جاننے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ